کورونا وائرس کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے ہر روز آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے ڈر جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں اور بھی زیادہ بنا ہوا ہے اب ایسے میں ایک سب کی امید ہے وہ ویکسین پر علاقہ ویکسین کو لے کر الگ الگ طرح سے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں الگ الگ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ویکسین اس سمیہ تک آ سکتا ہے اس وقت تک آ سکتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے آخر کار ویکسین بازار میں کب تک آئے گا جسے کی لوگوں کو وہ ویکسین مل سکے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بھارت کی آکڑوں کے حساب سے بات کریں تو کیسز لگتار بڑھتے جا رہے ہیں اور انہی کیسز کی وجہ سے جو ڈر ہے وہ آج بھی بنا ہوا ہے اب ایسے میں سوال کی آخر کار بھارت کورونا وائرس ویکسین سے کتنی دور ہے مطلب یہ کہ بھارت میں کورونا وائرس ویکسین کی اپلدتا کب تک ہوگی یا پھر کب تک اس کے اپلد ہونے کی امید ہے WHO اس سمیں 188 ٹیکو کو ٹریک کر رہا ہے پری کلینیکل سٹیج پر 149 ویکسین ہے تو وہی فیز 1 پر 25 ویکسین ہے فیز 2 پر 15 ویکسین ہے اور فیز 3 پر 9 ویکسین ہے دیکھیں امومن ایک وائرس کی ویکسین کو بنانے میں 4 سے 5 سال تک کا وقت تو لگی جاتا ہے لیکن یہاں پر کورونا وائرس ویکسین کو لے کر جو کام ہے وہ بہت تیزی سے چل رہا ہے اور وہ اس لئے بھی کیونکہ اگر ویکسین نہیں آئے تو پھر ستھیتی جو ہے وہ بہت بھائیانک ہو سکتی ہے مطلب بھارت کی باتیں ہی ہو رہی ہے پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے اگر ویکسین نہیں آتی ہے تو پھر ستھیتی کہیں نہ کہیں ہاتھ سے نکل سکتی ہے جو آکڑے آج ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ آکڑے بڑھ سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پانچ ایسی ویکسین کون کونسی ہیں جو سب سے آگے چل رہی ہیں ان پانچ ویکسین میں Oxford University کی Estrogenica ہے Pfizer ہے Moderna ہے Sinopharm کی ویکسین ہے اور ساتھی ساتھ گمالیا Research Institute کی ویکسین ہے تو گل ملا کر یہ پانچ ایسے ویکسین ہیں یا یوں کہے کہ پانچ ایسے دعویدار ہیں جو جل سے جل اپنے ویکسین لانے کو کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ان کی ویکسین بازار میں آئی گی تو راہت بھی بہت بڑی ملے گی آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان ویکسین کا سٹیج ابھی کیا ہے کب تک آنے کی اس کی بازار میں امید ہے ہم آپ کو یہ پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں Oxford University کی Estrogenica کی بات کریں تو ویکسین کے فیس 3 کی شروعات مئی مہینے میں ہوئی تھی اکٹوبر تک ریگولیٹری کلیرنس ملنے کی امید ہے اور اکٹوبر 2022 تک فیس 3 کے پوری طریقے سے بند ہونے کی امید ہے بات کریں پی فائزر کی تو ویکسین کے فیس 3 کی شروعات جولائی کے مہینے میں ہوئی تھی اور اکٹوبر تک ریگولیٹری کلیرنس ملنے کی امید ہے نومیمبر 2022 تک فیس 3 پوری طرح سے بند ہونے کی امید ہے مڈرنہ کی بات کریں تو ویکسین کے فیس 3 کی شروعات جولائی مہینے میں ہوئی تھی اکٹوبر تک اس کے ریگولیٹری کلیرنس ملنے کی امید ہے اور اکٹوبر 2022 تک فیس 3 کے پوری طریقے سے بند ہونے کی امید ہے صرف ہم کی بات کریں تو ویکسین کے فیس 3 کی شروعات جولائی 2020 مہینے میں ہوئی تھی اور ویکسین کے فیس 3 کے پورے طریقے سے ختم ہونے کو لے کر اب بھی اس منجز ہے یعنی کی ابھی بھی اسے لے کر کوئی صحتیقی ساف نہیں ہے یہی حال کچھ ڈامالیا ریسرس انسٹیٹوٹ کی ویکسین کا ہے جس کے فیس 3 کی شروعات اگست مہینے میں ہوئی تھی اور فیس 3 کے پورے طریقے سے ختم ہونے کو لے کر اس منجز کی ستیتی اب بھی بنی ہوئی ہے روس کی ویکسین نے سب سے زیادہ چوک آیا تھا کیونکہ روس نے اگست کے شروعات میں ہی اپنے ویکسین کو لے کر دعویٰ کر دیا تھا کہ ان کی ویکسین تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے سواست منطرالے نے اسے منظوری بھی دے دی حالانکہ ویکسین کی اور سے اب تک ستیتی ساف نہیں کی گئی ہے اب اگر روس کی ویکسین بھی آتی ہے تو اس میں بھی بھارت کا فائدہ ہے وہ اس لیے کیونکہ سمبھفتہ بھارت اس کے نرمان میں یعنی اس کے منفیکچرنگ میں کہیں نہ کہیں سیوگ کرے گا اور قیاس یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ویکسین 2021 تک بھارت میں آ سکتی ہے یعنی بھارتی بازار میں یہ اپلاپ دو سکتی ہے حالانکہ اسے لے کر ستیتی ابھی پوری طریقے سے ساف نہیں ہے اگر ہم بات کریں کورونا وائرس کے آنکڑوں کی تو بھارت میں ستیتی کہیں نہ کہیں بھائیابہ ہوتی جا رہی ہے بھارت اسے پہلے تیسرے نمبر پر تھا لیکن اب دوسرے نمبر پر آ گیا ہے یعنی کورونا وائرس کے جو آنکڑے ہیں بھارت میں درہا رہے ہیں آنکڑے جو ہے وہ تیجی سے بڑھ رہے ہیں حالانکہ آنکڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لگاتار کام کیا جا رہا ہے لیکن وائرس پر کنٹرول پانا ابھی مشکل سا دکھ رہا ہے